بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام کے سے جو بڑا مہربان نہائی فہم و نہائی بیان واس سے دعوت دیاں گا ساڑھے کوٹلی تو آئے ہوئے مہمان حاجی ابو بکر حسین صاحب امائک تشریف لیان اور سانو اپنے بڑے ہی احسن انداز دینال بیان سنان حاجی ابو بکر حسین صاحب الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسول کریم اللہم سلی علی محمد وعلا آد محمد وبارک مسلی مسلی علیہ اما باد وعوذ باللہ سمی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ دے نام دے نا صدا تھی خطب ہے شروع اللہ دے نام دے نال کرنا ہاں جڑا بڑا رہنکن والا رحیم ہے صادق اللہ العظیم حضرات عزیب کار اللہ دی طریق حمد و سنا جو پوری کہنا دا خالق اور مالک ہے داتا ہے گنج بغش ہے جنہ سنو اپنے کار لے آندہ اللہ قبول فرمائے جنہ سفر کر کے اللہ انہ سفر دا زیادہ ثواب عطا فرمائے درو شریف جناب محمد پھر کہیں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم رانہ صاحب کنی آم محبتہ صاحب صاحب کنی دور آئے نہیں تے پانت ساٹھا بھی کافی دعا کرو اللہ ساڑھے سارا نے گناہ معاف فرمائے اللہ گناہ ماں تو بچائے جیڑے فوت ہوگئے اللہ معاف کرے تے جیڑے زندے نے دین اسلام صحت والی لمحی زندگیت آفر آخو آمین میرا مصطفیہ حسن بھی آلہ جمال بھی آلہ رفتار بھی آلہ کہہ دے سبان اللہ رفتار بھی آلہ گفتار بھی آلہ ابو رہے رہا صاحب ماشاءاللہ تلافت کے اللہ سارے ہیں بچے والوں فاضل بنا آلہ بنیامین صاحب ماشاءاللہ تیاری پھڑ رہنے تو میرے بھائی میرے پیغمبر اور صاحب سارے آلہ اور کہنے والے کہتے ہیں دوست میں اللہ دے کے جمال محمد نو کہہ دے سبان اللہ حسد بھائی بھی میرا دریور بھی میرا شگیر دا تے جلسہ قرآن والا بھی میرا شگیر دا اللہ صدقہ جا رہا ہے قبول ہونا اللہ انہوں نے پاگنا اللہ دے کے جمال آگانوں سارے جاگتوں حسین بنا چھڑیا جامہ صدقہ میں حسن محمد دے جن شمس و کمر شرما چھڑیا رب بدر مونیر بنایا ہے نال لکب سراج آتایا ہے جن اللہ پیج محمد اربینو سارے جاگتہ میرا مکا چھڑیا سونے چٹے داند اٹائے نے سونے کلیاں وانگ پھبائے نے جن نے بیکھیا حسن محمد دا انہیں اپنایا پلوٹا چھڑیا اللہ دے کے جمال محمد نو سارے جاگتوں حسین اللہ اے ہو جیا ہو ربنایا نہیں کوئی مثل محمد آیا نہیں کو جہ حسن محمد کو جہ حسن محمد اربیدہ ابو بکر حسین سنا چھڑیا حضرات نے بسم اللہ دی تریف کرنا چاہنا بسم اللہ دی شان مقتصر بیان کرنا چاہنا میرا ہوای encontرات پورا قرآن نازل ہویا ہے اللہ پاک نے ایک صورت نازل فرمایا ہے پھر دچی صورت تھی چوتھی پنری ایک سو چودہ صورت میں قربان جاما بسم اللہ اللہ پاک نے ایک سو چودہ مرتبہ ارشاء فرمایا ہے ایک سو چودہ مرتبہ نازل فرمایا ہے حضرات سورت توبہ دکے بسم اللہ نہیں سورت نملوے چلانے دوارا انشاء صلما دیتا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ پڑھلو ار رحمہ میر رحیم راب بسم اللہ دی شان اللہ دی نبی نے بیان فرمائی کہہ دو سبان اللہ موتزر میری مابوب نے فرمایا لوگو جڑا کام بسم اللہ تو کرو گل اللہ پرکتاں تا فرمائے گاؤں جہنم دے نگران انہی نے جہنم دے نگران انہی نے بسم اللہ شریف دے حرف دے انہی نے میرے نبی نے فرمایا جڑے دا وزیفہ کر دا رہن دے ایمان دے حال دے نال بسم اللہ شریف پڑھ دا رہن دے اللہ انہو جہنم تو آزاد کر دن دے اے تھی باس نے میرے مابوب گلی ویچ جان رہنے اے شان سن کے میں گل مکا دے ہوں میرے بھائی شان تے مکدینی آکا گلی ویچ جان رہنے بسم اللہ دے پرزے دی بھی خدمت کریا کرو میرے نبی نے فرمایا میرے غلام دیکھ اے پرزہ نظر آرہے پرزے تے کیے میرے محمد نے دیکھیا حضرت میرے نبی دے شکرد نے دیکھیا اور میں سنے دیتے لکھیا ہویا بسم اللہ پڑھ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نبی جرال ویچان گئے اللہ دا نام پیرانٹ پہ آئے فرمایا کسے بندے دا کم نہیں اے لانٹی دا کمیں جنہیں بسم اللہ دا خیال نہیں کیتا ہوں ورکہ سٹ دیتے میرے بھائی او ایک گنے گارے حضرت آج جب اللہ پیار کرے اللہ سینے نال گنے گارانو لگا چھڑ دائے دعا کو اللہ پیار نصیب فرمائے حضرت بشرحافی شرابی بند ہے کبابی بند ہے میرے بھائیوں بزار ویچ جارہ شرابی کی ہوئی میرے بھائیوں آخر شراب دانا شاہ اتریا ایک ورکہ ویکھیا عمر فروضہ کی بکھیا آج ہی نیسا دسو کی بکھیا ایک ورکہ ویکھیا تے ویکھیا تے اتے لکھیا ہویا سی بسم اللہ ار رحمہ شرابی بند ہے بسم اللہ والا پرزہ اٹھایا انہوں صاف کیتا انہوں اثر نہ جاں کے سونی جگہ تے رکھ دیتا لوگو بسم اللہ دہیا شرابی بند ہے نے کیتا میرے بھائیوں رات خواہے چلا زلجلال نے وعدی تی کسے دیترو وعدی تی انہیں کاملے اوپا شرحاوی تو ہے تے زمانے دا شرابی بندہ ساں پر مارے نانو موتر کیتا ہی میرے نانو توں اے خوشبوہ لگا یانے جا میں تیرے نام نوچہ کر کے تین اس مانے دا ولی بنا چھڑی آئی میں پھر کہنا ہوں نا جدوں پی آرہا اے فضل آرہا اے فضل کرن تھی آوے او چکڑ بریان کٹی رلیان رب پکڑ کر لے جے لاؤے لو جو لے یاری شاند موسر میرے بھائی ذرا گوھر کر کے سنو نظم میری سچے ولی ہوئے علی حجویری رانہ صاحب لوکہ اللہ نے میک کرے اسی گستا ہو سکتے جیڑا ولیاں دا گستاک مسلمان ہے اور رب دے یاراں دا گستا سچے ولی ہوئے علی حجویری کہندے جو رحمت اللہ کال مکار لگاں سچے ولی ہوئے علی حجویری نالے مہینو دن چشتی اج میری خدا ہونا تے رحمت کرے گھنیری آمین کہہ لیو اٹھل لیو خدا رحمت ہونا تے کرے گھنیری تے سچے ولی ہوئے بغداد والے جلانی نالے مجدد على فسانی شانے علی یا بیان ہو رہی ہے ابتدا ہے ل vale انشاء اللہ اب تو ابتدا ہے ہوتا ہے کیا علماء دستن کے کیا علے کی راست شان تے غندی بن شانی ہم تے سچے ولی ہوئے بغداد والے جلانی نالے مجدد خدا جلانی شاہ ولی اللہ سچا پی رہے ولی ہویا دہلی رہے تو سیدر نظی رہے سچے ولی بختیار کا کی رامت اللہ کہہ دیو اٹھلیو سچے ولی بختیار کا کی تے خدا دا دوست خاجہ بلہ باقی شان اونہ دیوے چے ساڑھا ایمان شان اونہ دیوے چے جیڑا فرق پاوے انہ کر کے مولا حشن اون اٹھاوے آمین کہہ دو جو پابند ولی شان اونہ کی جو پابند سوم و سلاتانہ ہووے ولی بے نماز اندہ جو پابند سوم و سلاتانہ ہووے ادا کرنے والا زکاتانہ ہووے نہ سننے والا لگو باتانہ ہووے نہ پیتی زنابیاں کہتانہ ہووے بری نظر کر کے جو نہیں چاکدہ ہے قرآن و سنو ولی آہدہ ہے بولو قرآن و سنو لو دو شیر ولی آہدہ سن کے میرا سلام ولی مخلوق وے چہوندہ ہے نیک بندہ ولی موت یہ ہرگی پھراندہ نہیں حضران میں بڑے دیکھے بھی گتی نشینے رگڑا گڑیا داڑی والا او میرے بھائی سننہ دا تارک ولی ہو سکتا انسان تے مسلمانوں پر ولی ہو سکتا ولی مخلوق وے چہوندہ نیک بندہ تسی بھی آہدہ ہے اللہ سنو ولی آہدہ گا چلو مو ہی بنا دی تو بھی گئے ولی مخلوق وے چہوندہ نیک بندہ ولی ہرگز داڑی تے پھراندہ نہیں رندہ ولی دیکھاں تے خدا یاد آندہ او دن رات اندر عبادت لگاندہ تے ولی وے کیاں ہیں دوستو خدا یاد اگے سنو جیڑا سنو جیڑا والیاں دا ہاں کھانا مننے او نا دے طریقے تو جاندہ ہے بننے او ظالم ہے دینی او سولانو پننے ایک ہو جو لوگ کی قیامت نو اٹھن گئنے آخری شیر ابو بکر او خادم ہے چھوٹھے تے منکر نبی دے او خادم نے چھوٹھے تے منکر ولی دے تے منکر ولی دے او دشمن خدا دے تے دشمن نبی دے محمد کی گلامی دین حق کی شرط اول ہے اگر اس میں ہو خامی تو سب کو جناہ مکمل ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں ارے جہاں ہے چیز کیا لہو کلم تیرے ہیں سمجھو نہ سمجھو صدا کر گیا میں اپنے فرزنوں ادا کر گیا میں وآخر و دعوانا الحمدللہ مخترم جناب بائی محمد ابو حریرہ صاحب افکوٹ لی ریبو بکر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم این للمتقین مفازا حدائق وعنابا وكباعبات غرابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء امیر ربك اطان حسابا رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة سفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن الا من اذن له الرحمن وقال سوابا ذلك اليوم الحق فما شاء اتخذ اتخذ الى ربه ما با انا انظرناكم عذابا قريبا یوم یوم یانظر المروح ما قدمت یدا ما قدمت یدا وَيَقُولُ الْكَافِرِ يَا لَيْتَنِكُنْ قَوْتُ تُرَابَا صَدَقَ اللَّهُ ساری کا انات بنائی اللہ نے دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کا انات بنائی اللہ نے ساری کا انات بنائی اللہ نے سورج چن ستارے اس دے رنگ برنگ نظارے اس دے سورج چن ستارے اس دے رنگ برنگ نظارے اس دے وچ زمین انا جو گاوے کم انوکھیں سارے اس دے رحمت دی بر ساتھ بسائی اللہ نے ساری کا انات بنائی اللہ نے دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کا انات بنائی اللہ نے اوہ مچھلی تیرے وچ سمندر یونس مچھلی پیٹ دے اندر اوہ مچھلی تیرے وچ سمندر یونس مچھلی پیٹ دے اندر کیتا یاد اللہ نو اپنے یونس بند ہاں دے رے اندر یونس دی پھر جان بچائی اللہ نے یونس دی پھر جان بچائی اللہ نے ساری کا انات بنائی اللہ نے دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کا انات بنائی اللہ نے اوہ گالن مرود دے دل وچ آئی چنگی چوکھی اگ لگوائی اوہ گالن مرود دے دل وچ آئی چنگی چوکھی اگ لگوائی ابراہیم نو ڈولی پاکے ڈولی اگ دے وچ سٹوائی ابراہیم نو ڈولی پاکے ڈولی اگ دے وچ سٹوائی اگ کیویں گلزار بنائی اللہ نے ساری کا انات بنائی اللہ نے دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کا انات بنائی اللہ نے نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجرِ تیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا جو ہجرِ تیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا غرور ہوروں کا توڑ ڈالا غرور ہوروں کا توڑ ڈالا خیال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا کمال آیا کمال آیا آپ تشریف لاتے ہیں علامہ محمد اسکر فروغ صاحب انہوں دا دس میں انتبیان ہوئے گا انشاءاللہ اس تو بعد اللہ دے فضل و کرم دینار حافظ عبدالعو فربانی صاحب اور فوراں بعد مولانا عبدالمنہ راکس صاحب الحمدللہ 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 والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع الالیم من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ وَاجِبُ الْإِطْرَامِ بزرگو دوستو صاحبو اور عزیز ساتھیو کافی دیر سے آپ نے ماشاءاللہ بڑی لچے دار گفتگو جو ہے مختلف علماء کرام اپنے اپنے انداز میں بیان فرما رہے تھے آپ سب علماء کے لئے دعا فرمائیں اللہ سب کی زندگیاں دراز کرے اور سب کے علم میں عمل میں اور لہن میں اور دہن میں اللہ تعالی برکت آفر میں نے آپ کی سامنے جیسے کہا گیا دس منٹ ہے تو دس منٹ میں ہی انشاءاللہ بات بھی میں نے دس منٹ ہی کرنا تھی اور تھوڑا سا ذرا باقی علماء کرام سے ہٹ کے ذرا عام طور پر ہمارے اہلِ حدیث کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال ہے یا اہلِ حدیث پر یہ لوگوں کی طرف سے الزام دیا جاتا ہے کہ یہ اولیاء کرام کو نہیں مانتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ ولیوں کو یہ نہیں مانتا اب ہم نے جائزہ لینا ہے کہ ان کی بات کہاں تک درست ہے اور کہاں تک درست نہیں نہیں قرآن کریم کا جب آپ متعلق کرتے ہیں تو میرے بھائیوں قرآن کریم جو نازل ہوا اس میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ صورتیں انبیاء اکرام کے نام پر بھی ہیں جو بھی قرآن مجید میں صورہ نو ہے سورت الانبیاء ہے سورہ ہود ہے سورہ بنی اسرائیل ہے یہ اور اس طرح بہت ساری صورتیں یہ انبیاء اکرام کے نام پر نازل ہوئی ہیں اور اس کے بعد بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالی نے اولیاء اکرام کے نام پر نازل کی ذرا گور کیجئے شاید اس طرح کبھی آپ نے نہ سوچا ہو قرآن کریم میں کئی ایک صورتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالی کے ولیوں کے نام پر نازل ہوئی ہیں مثلا سورت الکحف یہ کن میں کن کا تذکرہ بھی صورت میں اصحابِ کاف کا وہ سارے ولی تھے نا تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ اہلِ حدیث جو ہیں ولیوں کو نہیں مانتے تو مجھے بتاؤ بھئی وہ غلط کہتا ہے یاگر نہیں شہی کہتا ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے سنیں اب جب ہم کہتے ہیں کہ بہت ساری صورتیں اولیاء اکرام پر نام پر نازل ہوئی ہیں اس لئے اولیاء اکرام کی بڑی اہمیت ہے اور اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اولیاء اکرام کی محبت جو ہے ہر ایمان والے کے ایمان کا حصہ ہے کیوں جی؟ جب تک کوئی سورہ کاف پر ایمان نہ لائے مومن ہو سکتا اور پھر سورہ یاسین کا نام سنیں یہ کس کے نام پر سورت ہے؟ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یاسین کہا اور اس میں ایک ولی کا ذکر ہے اور تین نبیوں کا ذکر ہے اللہ کہتا ہے میں نے پے دھر پے کنٹینیولی لگاتار تین نبی جو ہیں وہ معبوض فرمائے اور انہیں کہا کہ لوگوں کو توحید کا درس دو تو کسی نے ان کی بات نہیں مانی ایک وہ گاؤں کے دوسرے کنارے سے ایک بھاگتا ہوا آدمی آیا اور اس نے کہا لوگوں ان کی بات مان لو تو تمہیں اللہ تعالیٰ جنت دے گا لوگوں نے اسے مارا پیتا یہاں تک کہ اسے شہید کر دی اور وہ مقالمہ وہ باتیں جو جنت میں اس ولی اور اللہ کے درمیان ہوئی ہیں اللہ نے ان کو قرآن کریم بنا کے ناصل کر دیا ہوا ہے اس ولی نے اس وقت کہا کہ یا اللہ میرے سارے جتنے لوگ ہیں انہیں بتا دے کہ اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کا ساتھ دینے کی وجہ سے ان نبیوں کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت عطا فرما دی ہوئی ہے کیا پتا چلا بھی ولیوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے اتنے زیادہ ہے کہ ہر مومن کے ایمان کا حصہ ہے قرآن کریم میں صورت المومن ہے بھئی یہ بھی ولیوں کے نام پہ صورت قرآن کریم میں صورت المومنون ہے بھئی یہ بھی اولیاء اکرام کے نام پہ صورت نازل ہوئی ہے اس لئے اگر کوئی یہ کہتا ہے یا کوئی یہ پروپوگنڈا کرتا ہے کہ اہلِ حدیث جو ہیں وہ علیاء اکرام کو مانتے نہیں ہیں تو یاد رکھیں اس کائنات میں اس جیسا قذاب اور جھوٹا چلت کوئی نہیں ہے وہ جاہل بھی ہے وہ گمراہ بھی ہے وہ ملحد بھی ہے وہ بیداتی بھی ہے وہ دین سے ہٹا ہوا بھی ہے ہمارے اہلِ حدیث کا کیا موقع ہے بھائی ہم کسی کو نہیں کہتے کہ یہ ولیوں کو نہیں مانتے ہیں ہم ہمارا عقیدہ سب کے ساتھ ہے ہم کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں اہلِ بید کو اور مسلمانوں کے سارے فرقے بھی اہلِ بید کو مانتے ہیں وہ بولو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں آپ لوگ مانتے ہیں بھائی اہلِ حدیث اہلِ بید کو مانتا ہے اور بریلوی سنی دیوبندی سنی یہ بھی اہلِ بیعت کو مانتا ہے اور یہاں تک کہ شیعہ بھی اہلِ بیعت کو مانتا ہے اور یہ سارے لوگ مانتے ہیں میرے بھائیو اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فرق کیا ہے ہم کس بات کی دعوت دیتے ہیں اور یہ لوگ کس بات کی دعوت دیتے ہیں ہم نے کہا کہ اہلِ بیعت کو مانو اس طرح مانو جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماننے کا حکم دیا اہلِ بیعت کو اس طرح مانو جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ ہے علیہ وزمہین نے جو اہلِ بیعت کے اطحار کے ساتھ محبت کی ہم نے کہا اولیاء اکرام کو مانو بولو بھی اولیاء اکرام کو مانو اس طرح مانو جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جس طرح اس صحابہ اکرام نے مانا اور جس طرح امتِ مسلمہ نے مانا جیسے ابھی میرے بھائی جو ہے بات کر رہے تھے اولیاء کی کہ اللہ کے دوست ہوتی ہیں بھئی ولی کون ہوتا ہے بھئی اللہ کا دوست ہوتا ہے ولی مشکل کشا نہیں ہوتا ولی حاجت روا نہیں ہوتا ولی بگڑیاں بنانے والا نہیں ہوتا ولی جو ہے وہ قسمت نہیں سوارتا ولی جو ہے وہ کسی کا مقدر نہیں بناتا ولی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ سب سے پہلے ایمان لاتا ہے پھر ولی جو ہے وہ پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے پھر ولی جو ہے وہ زکاة دیتا ہے پھر ولی جو ہے وہ لوگوں کی صدمت کرتا ہے پھر ولی جو ہے وہ لوگوں کی بہتری چاہتا ہے ولی جو ہے وہ کسی کا نقصان نہیں کرتا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سارے کام ولی کرتے ہیں یہ سارے کام ہم نے کہا یہ کام اللہ کے ولی نہیں کرتے ہیں یہ بات ہے اس لیے جن لوگوں نے اہلِ بیعت کا ٹھیکہ لے لیا انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ لوگ اہلِ بیعت کو نہیں مانتے ہم نے کہا یار بھئی ہم مانتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں تم جس طرح ہم مانتے ہیں اسی طرح مانو انہوں نے اس طرح کہا کہ تم بھی اسی طرح ولیاں کے عرص کرو تم کہو کہ یہ قبروں میں زندہ ہیں تم یہ کہو کہ یہ کسارہ کچھ جانتے ہیں ان کے پاس علمِ غیب ہے یہ بگڑیاں بنانے والے ہیں تم ان کے نام پہ تھمال ڈالو تم ان کے نام پہ ڈانس کرو تم ان کے نام کے مجرے چلاو تم ان کے نام کے ڈھولک بجاؤ اگر تم اس طرح کرتے ہو تو تم مانتے ہو اور اگر اس طرح نہیں کرتے تو پھر تم اس طرح جبکہ اللہ نے کیا کہا ہے کہ علی اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ مقتصر وقت دے اندر صرف پائیں تو ست مٹ دے اندر اپنی بات نسمیٹن مخترم جناب کاری محمد عرشہ زاہِ ساہِ صحیح 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 اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وَلَا قِبَةُ لِلْمُتَّكِينَ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ اما بعد فَعُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا صدق اللہ العظيم مختصر وقد اندر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان دے حوالے دنال چند اشعار دے اندر ہی آپ علیہ صلی اللہ وسلم دی سیرت نو احباب دے سامنے رکھاں گا دعا ہے اللہ تعالی میرے محسن میرے برادر اور میرے سینئر حضرت مولانا قاری اسلم زہیر صاحب حافظ اللہ تعالی انہ دی محبتنو اللہ تعالی اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے واللہ بہت خوشیدی بات ہے کہ کثیر علمائے کی رامنو تعارف کرانوالے علمائے کی رامنو منزر عامت لیانوالے میرے مراد حضرت مولانا قاری اسلم زہیر صاحب نے انہ تی اللہ دے بہت کرم اور فضل ہے اللہ تعالی میرے اس بائی نون دین دگنی را چگنی ترقی عطا فرمائے آتے نوشان سنا واشانہ پیر دیا بَدْرِ مُنِير دیا آتے نوشان سنا واشانہ پیر دیا تیرے دل وچھ ڈھنڈ میں پاوا شانہ پیر دیا پتھر مولیر دیا ساٹھیا ت اللہ نے ازتاو دایا نے سنتر سنت دیا ساڑے ہی سے آیا نے سنتر سنت دیا ساڑے ہی سے آیا نے کیوں رسمت املک ماما کیوں بید دات املک ماما شانا پیر دیا پتر منیر دیا آتے نوشان سناوا شانا پیر دیا پتر منیر دیا قسم خدا دیئے عقیدہ سڑھا سچائے سارے آئی ماما چوئی مام سڑھا اچھائے اوندے قدمد وچھر جاوا شانا پیر دیا پتر منیر دیا آتے نوشان سناوا شانا پیر دیا پتر منیر دیا منو لئینا پیرو انا شہرہ دیوچھا دل لگ دائے نبی جی دے پیرا دیوچھا منو لئینا پیرو انا شہرہ دیوچھا دل لگ دائے نبی جی دے پیرا دیوچھا دل کر دائے میں روزے دے پاس ہوا دل کر دائے میں روزے دے پاس ہوا اس جنتوں کا دین آئیوں دے پاس ہوا لکھیا جاوا لکھیا جاوا بی لالاتے سو پیرا دیوچھا دل لگ دائے نبی جی دے پیرا دیوچھا اللہ اکبر اللہ میری علفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میری علفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کچھوں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے پھول کھیلتے ہیں پھول کھیلتے ہیں پڑھ پڑھ کے سلے اللہ جھم کر کہہ رہی ہے یہ بات سبان میری علفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے ایسی خوشبون ایسی خوشبون چمن کے پولوں میں کہا جیسی خوشبون میرے آقا کے پسینے میں ہے میں اس سے ساڑے جامعات اندر بچے پڑھ دینے انہیں وہاں سے میں کوئی سعودیہ دو بچوں انہار لے کے آیا ساں کہ میں کہا کہ میرے بچے نے میں انہانہ انہو انہام دیاں گا دوستہ حباب کہا رہے ہیں صن کوئی کہندہ مینوں کوئی مینوں کہ میں کہا جڑے میرے بچے نے پڑھ دینے مدرسہ اندر انہانہ انہ انہار دیاں گا حلیمہ سارتیا بوٹے دی بیٹی ہے انہیں قرآن پاک پڑے آئے انہیں واسے قرآن پاک اور ایک ہار اے دیا کہ میرے استاج جلدی آؤ جیڑے جیڑے بچے ہیں ماشاءاللہ فراز حیدر ایسا جناب فراز حیدر چھوٹا جا بچہ آگیا چودری حیدر کانسلر صاحب دا انہیں ماشاءاللہ بچے نے قرآن پاک پڑے آئے تو بھی اپنا انام لے لگے جلدی جلدی فراز حیدر جلدی جلدی آؤ بھئی اے میمونہ غلام رسول اس بچے نے ماشاءاللہ حیفظ شروع کیتا ہے ماشاءاللہ انہیں ایک مہینے دی اندر ڈیڑھ مہینے دی اندر تائیس پارے پڑ لانے تے ماشاءاللہ انہ دیوالہ صاحب کے درہاستے کہ اے جناب انام وصول کر میرے استادان دیکھو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس بچے نے قرآن پاک پڑے چھوٹی جی عمر دی اندر دیکھو کیسا بچہ ماشاءاللہ انہیں قرآن پاک پڑے اللہ پاک اندھے والدین نو اور قرآن دی تلیم دلوان دی تفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ ایک عبداللہ لڑکا ہے عبداللہ اس بچے نے قرآن پاک پڑے اندھے واسے ٹوپی اور ایک قرآن پاک ماشاءاللہ ایک ماشاءاللہ ابو بکر کاشف ہے چھوٹا جا بچہ ماشاءاللہ اس بچے نے قرآن پاک پڑے اللہ پاک انہوں والدین دا تابعہ دار بنائے اچھی آمین کا وہ ایک بچی فاطمہ ہے ماشاءاللہ انہیں دوست پارے ہی فز کار لانے ماشاءاللہ اندھے والدین کے درہاز دے کیوں بھی اپنا انعام وصول کرے اس بچی نے کوئی قرآن پاک ایک چوڑی دیتی ہے اے چھوٹی بیٹی ماشاءاللہ اے ماوش بوٹا ایک چھوٹی جی بچی ہے انہیں قرآن پاک پڑے ہے تو بھی اپنا انعام حاصل کرے ماشاءاللہ قرآن پاک ایک ختیجہ بیٹی ہے پائی وائی صاحب دی اس بچی نے بھی قرآن پاک پڑے ہے اس بچی نے ماشاءاللہ قرآن ایک ہار دے رہے ماشاءاللہ ایک ماشاءاللہ ایک بچی ہے مریم کاشف انہیں بچی نے قرآن پاک پڑے ہے چھوٹی جی بچی ہے اللہ تعالی اس بچی نو والدین دا تابعہ دار بنائے اور بچی بڑا سونا قرآن پاڑ دی ماشاءاللہ تو ساتھ دیکھو چھوٹی جی بچی ہے ماشاءاللہ اے طیب ارشد ہے بچہ ایک چھوٹا جا اس بچے نے قرآن پاک پڑے ہے ان دے واسے بھی سعودیہ دے بچے ایک ٹوپی اور ایک قرآن پاک ہے ماشاءاللہ اے فاطمہ سفدر ہے حاجی سفدر صاحب دی بیٹی اس بچی نے ماشاءاللہ قرآن پاک پڑے ہے اے ریبا امجد بیٹی ہے ماشاءاللہ اے وی پڑھ نواز سے آن دی ہے اور زیادہ تار مسجد وقت ہی گزار دی ہے اے ریبا چھوٹی جی بچی ہے وہ اپنا ہی نام وصول کر لگے اے امیرہ امرے ایک چھوٹی جی بچی ہے انہیں ماشاءاللہ پڑ دی پہیے قرآن پاک دی تلیم حاصل کر دی پہیے لیکن اس بچی نے آج تک چھوٹی نہیں کیتی صبح دی ازان دے بعد اپنے مسجد دے اندر تشریف لے آن دی چھوٹی بچی امیرہ امر اے سیف لیاس اے بچہ اپنا انام لے لوے اے فاتمہ بچی ہے چودری رفاقت ہوں دی بیٹی ماشاءاللہ اس بچی نے کہا دی چھوٹی نہیں کی دی ماشاءاللہ بڑے آن دی ماشاءاللہ پڑنواسے اے سبحان اصف ایک بچہ چھوٹا جایا اے بی بچہ ماشاءاللہ ساڑھے اس مسجد اندر پڑ دا دعا کرو اللہ تعالیٰ اندر دا دین جنت الفردہ اسے اندر اللہ مقام اطاف فرمائے ہاں جی اویس علیہ سے تو بھی اپنا انام وصول کر لے میرے اصداد دہ اصداللہ بوٹا ہوئی ماشاءاللہ اپنا انام وصول کر لے کتہ اصداللہ بھائی اصد آصد ہوا ہوا اپنا انام احیوی ابو بکر ماشاءاللہ آمر ہوئی اپنا انام وصول کر لے اصداللہ بوٹا ماشاءاللہ کدھر گیا بچا آجو بیٹا اس آجی صرف اپنے بچیاں واس سے نام لے کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ انہاں بچیاں مزید قرآن پڑھ دی توفیق اطافت ایک بچی ہے اندھیاں کچھ کتابہ نے سعودی عرب دے وچویسی لیا دیا ایک برکھا لیا دیا اس بچی دیئے آکے چھوٹی جی بچی ہے چھوٹی جی عمر دیئے اندھی والدین مبارک بات دے بہت زیادہ حاکدار نے اس بچی نے ناظرہ قرآن پڑھ دیا اندھا اینا میں نا نو دیتا ہے گا کاری محمد حنیف عربانی صاحب نے اور اس تو بعد اس بچی نے ترجمین القرآن پڑھ دیا اور اس تو بعد اس بچی نے بلوگل مرام پڑھ دیا اور اس بچی نے اس تو بعد مشکات پڑھ دیا اور عودو انام حافظ عبدالباس فہیم صاحب نے دیتا ہے ماشاءاللہ جی مدینہ دی اندر جڑے مدررس نے انہوں نے انام دیتا ہے اور اس تو بعد اس بچی نے ترمزی نو مکمل کیتا ہے جی اور اس بچی نے ماشاءاللہ ترمزی مکمل کیتی ہے حسینو انام دینا چاہنے ہیں ایک برخہ اور کوئی کتابہ نے تاں کے اگے بھی جا کے لوگا انہوں پیغام میں ہاں کو سنائے اندر والدین بہت تابعہ دار ہیں ماشاءاللہ مبارک بات دے حق دار نے جی اور انشاءاللہ ایک بچی دا بہت بڑا ذین ہے اللہ تعالیٰ انہ سارے بچیاں انہوں والدین دا تابعہ دار بنائے اور میں نو آجی اللہ دیتا صاحب نے کیا کہ اس بچی نو عمرے دے بھی پیجنے آجی یعنی کہ انہوں پتا لگا کہ انہیں بچی لائے کے اور انہیں پڑھنے والی ہے انہوں نے میں نو کیا کہ ماشاءاللہ انہیں جناب انہ کچھ پڑھے آگیا انہیں جلدی سارجی بڑا ذین ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بچی نو دیتا ہے گا اے چھوٹی بچی ہے میں رہا وے کوئی کڑی سارجی صبح دی ازان ہون دی ہے نا تے اے ساڑھا دروازہ کھڑکا آن دی پی ان دی ہے سارجی تے اے اس طرح اپنے بچیاں نو قرآن دی تلیم دلواؤ اے مفت تلیم جے کوئی پیسے آلی تلیم نہیں جے چھوٹیاں نا اپنے بچیاں نو قرآن کرو میں اس آجی رہا نا کہ اتوار دا دن ہون دا ہے نا تے نمازی بھی کٹ تے بچے بھی نہیں آن دے جے کسے انہوں پوچھے ہو کہن دن جی اتوار دی چھوٹی ہے اندہ مطلب بھی اتوار والے دن بندہ مسلمان ہی نہیں رہن دا ہے گا پتہ نہیں کی ہو جاندہ دعا کریا کرو اللہ تو انہوں سارے انہوں نمازی بنائے تو میرے پیر عبد المجید صاحب اگے میں درہاز کریں گا ذرا سٹیٹ تے تشریف لیامن پیر عبد المجید صاحب نے تیرے دے اندر بے شمار بچیاں نو قرآن دا حافظ دے عالم بنا چھٹ دیا جیڑے لوگ استادہ نو ملاقات پرو جی پیر صاحب پیر صاحب نے بے شمار بچیاں نو قرآن دا حافظ دے عالم بنا دیتا ہے شرک تو پا کر دیتا ہے بیدار تو پا کر دیتا ہے یہ ہے کتاب و سنت دی داوت استاد جی ایک بھی اعلی دیس نہیں تھی میں پیر صاحب نو کیا پیر صاحب آپ پہ یوسف پسروری صاحب دا درس رکھنا ہے تے چلے گی اتھے انہوں نے کیا راکھ لو میں پیر صاحب دے کھول گیا پیر صاحب نو لیکن اکانے انہوں دا پروگرام سے اتھے گیا انہوں نے دسیا جی کہا کوئی اعلی دیس نہیں اتھے تے اتھے جانا ہے فرما لگے چلنا ہے انہوں نے درس دیتا خدا دی قسم ساری دنیا دیوانی ہوگی لہو جی پیر صاحب نو پچھو ہونوں تے آمین دی یا گونجا پیرنگیاں نے انہوں نے کہنے دنے کہ اتھے آمین کیوں آدھے ساڑی نماز خراب ہون دی ساڑی نماز خراب ہون دی تے پیر صاحب کہنے دنے پیغمبر دی سننا تے پیغمبر دی سننا تے اب میرے پا یو اہلی حدیثو تو آڑے ہاتھ دے ویچ قرآن ہونا چاہی دا سی ایک آڑے دے ویچ مصطفیٰ دا فرمان ہونا چاہی دا سی اب تُسا اپنے ہتھان دے ویچ بلے پھڑ لینے تُسا اپنے ہتھان دے اندر بھور چیزا پھڑ کے تے کھیٹان دے ویچ مسروف ہوگا جے تو آنوں چاہی دا سی گلی گلی بزار بزار کلیہ کلیہ بستی بستی کتاب و سنت نو لے کے عام کر دے اور میرے مصطفیٰ دے فرمان نو عام کر دے تُسا اپنیا ہی نندرہ سونگا جے تُسا بکلا مار لینے تو آڑیا نندرہ ہی نے خدا دی قسمیں دین رات لوگ پیداد دی دعوت دے رہنے لوگ شرک دی دعوت دے رہنے تُسا حاکتے ہو کے بیٹھے جے اور خدا دی قسمیں دین رات قرآن و سنت دی دعوت دیا کرو دین رات قرآن و سنت دا پیغام دیا کرو استاجی کارکار لوگ کی محفلہ کران دے نے شرک دے بیداد دیا گلہ پھیلان دے نے پھر ساڑے بندے ایک جلسہ یہ تا جلسیاں دا ہی کام میں یہ نہ انتا ہور کام ہی کوئی نہیں ہے گا اجدو اسی قرآن و سنت دی دعوت نہیں دے مانگے لوگ شرک نو عام کرنگے بیداد نو عام کرنگے پیر صاحب نے الحمدللہ دین رات ایک کارتے رات سفر صبح دی نماز تیریان کے پڑھانی پٹھے چاؤں تو چال کے لوگ کانو توحید دی دعوت دیتی ہے قرآن دی دعوت دیتی ہے سنت دی دعوت دیتی ہے آج جا الحمدللہ ہوتے ہر بندہ شرک تو پاک ہو رہے ہیں بیداد تو پاک ہو رہے ہیں اور خدا دی قسمیں کئی بندے کہنے پھلانا مرضائی ہے اوہ بڑا چنگا بندہ ہے اوہ بڑا اچھا بندہ ہے اوہ لوکانو پیسے دیندہ ہے لوکانو وہیں جے کردہ ہے اوہ نے ہوسپیٹل بنائے نے اوہ دعائیاں دے رہے ہیں اوہ کانا چنگا ہے جیڑا میرے پیغمبر دی ختم نبوت دے گلہ کردہ ہے اور میرے پیغمبر دی ختم نبوت دے انکاری ہے کوئی چنگا نہیں گا چنگا اوہ جیڑا قرآن دی دعوت دیندہ ہے مدینے والے مصطفیٰ دے فرمان دی دعوت دیندہ ہے دعوت دے ہوگے کہ نہیں انشاءاللہ میرے پیغمبر دی اندر قرآن دی دعوت دے ہوگے کہ نہیں بستی بستی دعوت دے ہوگے کہ نہیں لو جی راستق صاحب الحمدللہ تشریف لے نے تے میں درخواست کرانگا کیوں نہ دا کتاب ہوئے کیوں کہ ٹائم بہت تھوڑا ہے تے انشاءاللہ پھر دوستہ حباب دا بیان ہوئے گا کیوں جی راستق صاحب دا بیان سنکے اس تو بات سارے ہوا سے کھانا ہے میری انتظامیاں مسجد نے کیتا ہے گئے میرے بھائیاں جنہ نے کھانے دا انتظام کیتا ہے اللہ انہوں نے دے کاروبار اندر پرکتا تعاف فرمائے میرے بھائی یہ چھوٹی جی جماعتیں تے لیکن دل بڑے اللہ تعالیٰ نے دیتے نے تو اٹھے بہت سے انتظام کری گئے دعوت دے گی شانے اولی یاد قدی کوئی پروگرام قدی کوئی پروگرام استاجی دین رات ایک ہوئی کامی اللہ دے فضل و کرم دے نال اسی دعوت پیش کر رہے ہیں میں تو انہوں رب دا واسطہ دے کے کمانگا اپنی مساجد دے اندر دروستہ انتظام کرو اپنے کرا دے اندر درسان دا انتظام کر کے اپنے رشتے داران بلاؤ دعوت دیا کرو لوگ کی رشتے داران بلا کے کٹھیا کر کے وہ ہار کار دے اندر کوئی جناب بھی دعوت دی دعوت دے پہنے یقین جانو ساٹھے ایک بزرگ آئے نے تو انہوں نے تقریبا ساٹھ ستر سال عمر استاجی انہوں نے نماز ہے تے پڑی فرمان لگ گئے تو یار نبی پاک دا نام لئینا ہے تو میں نے شاک پہندہ جمعیت تو اہل حدیث نہیں ہے گا وہ تا ماندہ ہی نہیں نبی پاک نو وہ تا نبی پاک دا نام سننا گوارہ نہیں کر دے وہ تا نبی پاک دا نام نہیں لئی دے تو جیڑی گال کرنا ہے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں نے اپنے بزرگانوں کیا بزرگو تو سائن جے کریا کرو کوئی نماز کسے مسجد پڑو کوئی نماز کسے مسجد پڑو جمعہ جڑا علی حدیثی کسے مسجد پڑو تے پھر تو انہوں پتا لگے گا نام لئینا ہے کہ نہیں لئینا ہے گا میرے پایوں لوکانوں پتا ہی نہیں ہے گا کہ ماندے نے کہ نہیں اسی یہ تھے کئی جانے جدو دعوت نو عام کرو گے انشاءاللہ پھر ہی اندہ پیدا ہوئے گا تو انشاءاللہ قرآن و سنت نو عام کرو گے نا تو اڈی کسے مسجد درس ہوئے تو سونن واسے جاؤ گے نا اسی تو اڈے کل کوئی ووٹ نہیں مانگ دے کوئی چیزہ مطالبہ نہیں کر دے اسی یہ کہنے ہاں کہ سارے قرآن و سنت نو مان کے تے جنت جان والے پانے جاؤ بنو گے نا انشاءاللہ اپنے رشتے دارانو پرامانو برادرینو جتھو تاکوی قرآن و سنت دی دعوت دیو توحید دی دعوت دیو تاکہ لوگ شرک تو محفوظ رہ سکن میرے پائیو میری دیلی دعائے جننے میرے بزرگ نوجوان ساتھی آئے انہیں اللہ سب دانا قبول فرمائے اللہ پاک جتنے یا اللہ تیرے بندے اس دنیا تو جا چکنے نمازی ساڑے یا اللہ مسلمان اللہ انہ جنت الفردوس دے اندر اللہ مقامتہ فرمائے اللہ پاک اونا اچھی آمین کوو اللہ پاک اونا دیا قبرانو نور دین المنور فرمائے اللہ پاک اونا دیا قبرانو جنت باگ بنائے میرا مالک اونا ساریں تے اپنیا رحمتہ فرمائے